السلام علیکم ویلکم بیک ٹو فوری ٹیسٹ لیپ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج میں لائی ہوں آپ کے لئے بہت زبردست ڈھابا سٹائل چاری کڑاہی میں اس کو آپ کو اچاری مسالہ بھی بنانا سکھاؤں گی جس کو آپ مہینے تک سیو کر سکتے ہیں بہت زبردست کڑاہی بنتی ہے چلیئے اب اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پوری دیکھیں گے اندر اس کو سکپ مت کیجئے گا سب سے پہلے میں آپ کو اچاری مسالہ بنانا سکھاؤں گی چلیئے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون سونف چار سے پانچ رکرے دالچینی کے آٹھ سے ساتھ ہڑی میرچیں ہاف ٹیسپون رائی دانا ہاف ٹیسپون کلونجی ہاف ٹیسپون میتھی دانا چار سے پانچ لونگ اور دو ہمیں چاہیے بڑی لائچی سب سے پہلے ہم اس مسالے کو روزٹ کریں گے روزٹ کرنے میں اس کو تقریبا نیک ملٹ لگتا ہے روزٹ کرنے کے بعد اس کو ہم تھنڈا کریں گے اور اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں مسالے کو میں نے بلینڈ کر لیا اس طرح ہمیں دردرہ سا مسالہ چاہیے اس کے لئے میں ایڈ رنگی ہاف ٹیسپون نمک ہاف ٹیسپون ریڈ چلی فلیکس ہاف ٹیسپون ہندی ایڈ کریں گے بہت ہی زبردست یہ مسالہ بنتا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کی جگہ اس کو میں مکس کروں گے اچھی طرح سے مسالے کے در میں نے ایک لیمن بھی سکویز کیا تھا اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا آپ اس مسالے کو ایک مہینے سے زیادہ دیر کے لیے سٹور کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیں یہ ساتھ سے آٹھ ہری میرچے چھوڑے کے مدد سے درمیان میں ایک کٹ لگائیں گے اور سارے بیچ ہم اس طرح سے باہر نکال لیں گے یہ دیکھئے سارے میرچوں پہ میں نے کٹ لگا لیے بیچ باہر نکال لیے اب جو ہم نے چاری مسالہ بنا کے ریڈی کیا تھا وہ ہم میرچوں میں بھریں گے کسی بھی چمچ کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے آپ اس میں مسالہ بھر سکتے ہیں یہ دیکھئے ایک ہماری چاری میرچ ریڈی ہو چکی ہے سارے میرچوں میں نے چاری میرچے ریڈی کر لیے اب ہم اپنا چکن ریڈی کرتے ہیں چکن ریڈی کرنے کے لیے ایک کٹ لائی میں میں نے ایڈ کیا ہے ایک کا پوئل ساتھ میں میں ایڈ کروں گی دو میڈین سائز کے چوب کیا ہے پیاس اس کو اب دو سے تین منٹ کے لیے ہم فرائی کریں گے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں پیاس کو فرائی کرتے ہو اب اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹیبا سمون ادھک لسن کا پیس اس کو ہم ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے پھر اس کے اندر ہم چکن ایڈ کریں گے ایک منٹ ہو چکے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے چکن ایک کلو میں نے چکن لیا تو اس کو اچھی طرح سے ساف کر لیا اب ہم نے چکن کو اچھی طرح سے بھوننے ہے اس میں آٹھ سے دس منٹ لگتے ہیں چکن کو بھوننے میں یہ دیکھیں تقریباً آٹھ منٹ میں نے چکن کو بھون لیا اچھی طرح سے چکن بھون چکے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے سپائسیز ون ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون ہلتی 1 ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے گھرم مسالہ 1 ٹی سپون سوکا دھنیا 1 ٹی سپون لار میرچ 1 ٹی سپون ریلچری فٹیکس یہ سب مسالے ہم چکن میں ایڈ کریں گے ساتھ اس میں ہم ایڈ کریں گے 1 ٹی بل سپون کٹی ہوئی حلی میرچ اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور 3 سے 4 منٹ کے لئے ان کی بھونائی کریں گے 4 منٹ چکن کو اچھی طرح سے بھون لیا اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ٹی ماتو بیسٹ 2 منٹ میڈیم سائز کے ٹی ماتو لیا تھا ان کو بلینڈ کر لیا وہ اس کے اندر ایڈ کیا اب اس کو مچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس کو ایتن دیر پکانا ہے کہ ٹی ماتو کا پانی سوک جائے میں دیکھیں ٹی ماتو کا پانی خوشک ہو چکے اب میں نے اس میں ایڈ کیا ایک اپ دہی اب اس کو ہم نے پانچ سے چھ منٹ کے لئے کوک کرنا ہے پانچ منٹ ہو چکے چکن کو کوک کرتے ہوئے اب اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہاف کپ پانی اب اس کو ہم نے اتنا کوک کرنا ہے کہ آئل اس کے اوپر آ جائے یہ دیکھیں چکن ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکے آئل اس کے اوپر آ گیا پانی اس میں جو ہم نے ایڈ کیا تھا وہ بھی خوشک ہو چکے اب جو ہم نے اچاری میرچے بنا کے ریڈی کی تھی وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے میرچے ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے اس سے بہت اچھا ذائقہ آئے گا اور خوشبو آئے گی اس میں دیکھیں دو سے تین منٹ اس کو دم دے دیا ہے میں نے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپی بن کی تیار ہوئی ہے آپ اس کڑائی کو ضرور ٹرائی کیجئے اگر آپ کی گھر میں اہمان آ رہے ہیں تب آپ اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں ان کو بہت پسند آئے گی دعوت وغیرہ کے مینیو میں آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں سب کو بہت پسند آئے گیا اور جو ہم نے اس میں اچاری میچے ایڈ کی ہے وہ تو چکر کے مزے کو دبالا کر دیتی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں ساتھ اپنے دوستوں میں اس کو لازمی شیئر کیا کریں میرے چینل پر نئے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے وٹل کو ضرور دبائیں اس میں نہیں ہرانے والی ویڈیو ملے گی آپ کو ناس پر گارنشن کے لئے اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے ہرا دھنیاں کٹا ہوا ماشاءاللہ اس کی لکھ دیکھئے بہت ہی ٹیسٹی لگ رہی ہے دیکھنے میں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹریک کیجئے گا اب ہم ملیں گے اگلی مزہدار سی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ